ہلو ایموریون وی آر فائنلی بیک ویڈ اینار ویڈوگ تو یار کمال ہی ہوگیا یار میں کہتا ہوں کسی کے ماننے میں آئی زہا جو پاکستان ورلڈ کپ سے باہر ہوگا جا سٹارٹنگ کے دو میں رہا آنے کے بعد پہلا انڈیا دوسرا سے باوے وہی پاکستانی کی ٹیم جو ہے وہ گائر سمی فائنل کھیلے گی میں نہیں مانتا وہ بھی سیڈری اسٹریلیا کے اندر نو نومبر کو ایک بلے پاکستانی ٹیم پہ وہ میں سٹارٹ ہوگا تو یار جب آپ چینل پہ پہلی بہر لازمی سبسکرائب کر کے ساتھ ویلکم ردما کے آل پہ کرتا ہوں کہ آپ کو میرے آنے والے ہر ویلوگ کا نوٹیفکیشن مل سکے ویلکم ردانشان ویلوگ اور پاکستان سمی فائنل میں پہنچ گئے آپ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا بڑا ہی ٹویسٹ ہے اور یہ پاکستان کو سمی فائنل میں پہنچا نہیں پہنچایا گیا گیا گائز کیونکہ پاکستان دیکھ وہ ہی ٹیم ہے وہ انڈیا کے ساتھ فائنل میں آگئی تو سب سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کے دلچسپیوں پیدا ہوتی ہیں اور بہت ہاتھ بھی ہوتا ہے اوپر ہائی لیول پہ یہ بہت ہوتا کل جو پیسے جو ہونکہ کماتے ہیں پاکستان انڈیا کے میچ میں اچھا ایڈورٹرائزمنٹ بھی ہوتی ہے بہت ہوتی بہت ہوتی ہے بہت ہوتا ہوتا ہے بھی بہت ہوتا ہوتا ہے ہر قسم کی جورا یہاں پہ کمائیں پہ کمائی ہوتی ہیں تو یار پاکستان جو ہے فائنلی پہنچ گیا سمی فائنل میں یار پاکستان سمی فائنل کھلے گا نو تری کو نیوزی لینڈ کے ساتھ اور دس تری کو انڈیا کھلے گا انگلینڈ کے ساتھ اور جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ نیوزی لینڈ سے پاکستان جی جائے گا وہاں انگلینڈ سے انڈیا جی جائے گا اور ان کا فائنل ہوگا اور فائنل کے بعد جو ہے انڈیا ہی فائنل کا کب جی اگر آپ کو جو سی ٹیم کے چانسی زیادہ ہے کومنٹ میں مجھے لازمی بتائیے گا اور وہ کیسے پہنچا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان نے جو ہے اور بنگلہ دیش کو بہت ہی اچھی شکست دی ہے پانچ وقتوں سے پاکستان نے وین کر گیا اور وہاں پہ گائز ساؤٹھ ایفریقہ اتنی بھری ٹیم نیدر لینڈ سے میچ ہال گئی 159 نے انہوں نے چیز نہیں کیا جی گائر واقعی انہوں نے چیز نہیں کیا یار اور اس سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیا ہوگا ہے تو بس انہوں نے چیز نہیں کیا یار چیز نہیں کروایا گیا یار ایڈونٹ نو کیا مسئلہ ہوگا آفریقہ جو نیدر لینڈ سے ہالی ہے اس لیے پاکستان سمی فائنل میں پہنچی ہے اگر آفریقہ جیت جاتا تو پاکستان ہرگز نہ پہنچتا اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے میں نے کہا میں آپ کو اپ ڈیٹ لے دوں اگر ویڈیو پسند ہے لائک ہے شیئر کیجئے گا چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ملیں گے پھر کل ایک نئے ویڈوگ میں اور کپ پھر موسیقی